موسیقی کراچی میں مشتعل حجوم نے ٹیلی کام کمپنی کے دو ملازمین کو کیسے ہلاک کیا آئیے آپ کو تفصیلاً اور بضاحتاً سمجھاتے ہیں کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں ایک مشتعل حجوم نے ٹیلی کام انجینئر اور ان کے ڈرائیور کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا پولیس کے مطابق مقامی لوگوں نے انہیں بچوں کے اغواکار سمجھ کر تشدد کا نشانہ بنایا دونوں افراد کی لاشیں کئی گھنٹے سڑک پر پڑی رہی یہ پرتشدد واقعہ ڈاک ستھانے کی حدود میں مچھر کالونی بنگالی محلے میں پیش آیا ہے ایس ایس پی کی ماری فیدہ حسین جانواری کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیلی کام کمپنی کے ملازم تھے اور یہاں سگنلز چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ پسماندہ علاقہ ہے یہاں اچانک یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ بچوں کو اغوا کر رہے تھے اور ایک حجوم نے ان پر حملہ کر دیا پولیس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے ایس ایچو ڈاکس پرویس سولنگی کا کہنا ہے کہ مقتولین نے دو تین لوگوں سے راستہ پوچھا تھا جس کے بعد علاقے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ بچے اغوا کرنے والے ہیں کراچی کی بندرگاہ سے آنے والے ماری پور روڈ سے جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو تنگ گلیوں میں سے ایک گلی میں سیمنٹ کے بھاری بلوک موجود تھے جو خون آلودہ تھے علاقے میں معمولی چہل پہل تھی جس گھر کے باہر یہ بلوک موجود تھے میں نے اس کے ایک رہائشی سے پوچھا کہ واقعہ کیسے پیش آیا تو اس شخص نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں وہ تو ابھی آیا ہے تو میں نے کہا کہ گھر والوں نے کیا بتایا تو اس نے کہا کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ایک مقامی شخص نے اشارے سے بتایا کہ دوسری لاش کو گھسیٹ کر یہاں لایا گیا تھا اس جگہ پر کرسیوں پر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا ایک نوجوان نے بتایا کہ دونوں شخص سامنے کھڑے ہوئے تھے لوگوں نے انہیں کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ تو وہ اڑ گئے ان کے پاس گاڑی میں تین بیگ بھی تھے انہوں نے وہ بھی چیک نہیں کروائے جس پر عوام کو غصہ آ گیا جہاں دونوں افراد کو ہلاک کیا گیا وہاں ایک مسجد و مدرسہ اور اس سے آگے ٹی سی ایف کا سکول واقعہ ہے اس علاقے کے ایک شخص نے بتایا کہ گیارہ بجے اس نے گلی میں دونوں لاشیں پڑی ہوئی دیکھی اور پولیس ایک بجے کے قریب پہنچی ایک دوسرے نوجوان نے بتایا کہ یہاں پولیو ٹیم کے ساتھ موجود پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے لوگوں کو زخمی ان کے حوالے کرنے کے لیے کہا لیکن لوگ نہیں مانے جس پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ بھی کی جس کے بعد لوگ مشتہل ہو گئے اور انہوں نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا مقامی لوگوں کے مطابق ایک بجے کے قریب بھاری تعداد میں پولیس اور رینجرز پہنچی جس کے بعد وہاں سے لاشیں اٹھائی گئی چھیپا فاؤنڈیشن نے یہ لاشیں سیویل اسپتال منتقل کی چھیپا فاؤنڈیشن کے ترجمان شاید چھیپا کے مطابق گیارہ بچ کر پینتیس منٹ پر انہیں کسی شہری نے فون کال کر کے بتایا کہ عوام نے دو ڈاکو مار دیئے ہیں اس اطلاع پر ان کی ایمبولنس پہنچ گئی لیکن لوگ مشتہل تھے گاڑی جل رہی تھی جب پولیس پہنچی اور لاش اٹھانے کو کہا تو اس کے بعد لاش کی منتقلی کی گئی دونوں افراد ایک آلٹو کارب میں سوار تھے جس کو جائے وقوع سے تھوڑا دور جا کر نظر آتش کر دیا گیا ایک شہری نے بتایا کہ بچے گاڑی کو دھکیل کر اس کھلی جگہ پر لے گئے جہاں اسے جلایا گیا ہلاک ہونے والوں کی شناک تنجینئر ایمن جعبید اور ڈرائیور اسحاق پمر کے نام سے ہوئی ہے اس واقعے کی کئی ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں بارہ سے لے کر ستر سال تک کے عمر کے افراد اور یہاں تک کہ بھرکہ پوش خواتین بھی ان پر پتھر برساتے ہوئے اور تشدد کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ایک ویڈیو میں ایک نوجوان کی آواز آتی ہے ان کی وجہ سے محلے والے سکون سے سو نہیں سکتے صحیح ہے صحیح ہے دوبارہ اب ایسا کوئی نہیں سوچے گا ایک اور آواز آتی ہے مارو جلاو جلاو تاکہ انہیں پتا چلے بنگالی پاڑے میں آنے کا نتیجہ ویڈیوز میں کئی ہاتھ نظر آتے ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور مسلسل سنگباری جاری رہے ایک ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ دو پولیس اہلکار موجود ہیں لیکن حجوم بغیر کسی خوف کے پتھر برسا رہا ہے اہلکار انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑکے ان کو پکڑ لیتے ہیں ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار اہلکار پہلے پہنچے اس وقت ایک شخص کی سانس چل رہی تھی لوگ اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھڑے تھے اور کہا کہ جب تک مرے گا نہیں وہ چھوڑیں گے نہیں انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن ان پر پتھروں سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں چار اہلکار زخمی ہو گئے کراچی پولیس ترجمان کے مطابق ڈاکس پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ ویڈیوز کی مدد سے نو افراد کی نشاندہی کی ہے جن میں سے تین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہلاک ہونے والے انجینئر ایمن جاوید کے قزن عارف غوری نے بتایا کہ ستائیس سالہ جاوید ٹیلی کام میں انجینئر تھے وہ سائٹ ٹو سائٹ جاتے تھے اور سگنلز کی شکایات دور کرتے تھے صبح کو بھی کمپنی کی گاڑی میں شکایت پر مچھر کالونی پہنچے تھے جہاں انہوں نے راستہ پوچھا جس پر ان پر حملہ کر دیا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز حالیہ دنوں میں دوبارہ سٹریٹ کرائم کا سامنا کر رہا ہے چند سال قبل آپریشن کے بعد اس میں نمائیہ کمی واقعہ ہوئی تھی مگر اب اس میں دوبارہ تیزی آ گئی ہے اس کرائم کی وجہ سے رات کو دس بجے سے پہلے کئی علاقوں میں کاروبار بھی بند کر دیا جاتا ہے ایک غیر سرکاری تنظیم پلس نے کراچی میں سٹریٹ کرائم پر ایک تحقیق کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان جرائم سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سٹریٹ کرائم میں اضافہ کراچی والوں کو مزید خوف صدا کر رہا ہے اور انہیں مزید غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اس سروے کے جواب دہنگان میں ہر دس میں سے سات لوگ ایسے ہیں جو خود یا ان کا کوئی قریبی رشتے دار یا جاننے والا سٹریٹ کرائم کا شکار ہوا ہے موسیقی